انگیز ترین ان سے سنسیر تھا نا علیم خان تھا یہ سارے اپنے اپنے مقاصد کے لیے تھے سر ان کے آنے سے ایڈیولوجی میں کیا فرق پڑا وال لائنر میں دو لائنر میں جی فرق یہ پڑا کے بجائے ایڈیولوجی کے انہوں نے کہا کہ بھائی بنیادی ان کی بات میں آپ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کے ساتھ مثلا حامد خان یا وجید دین صاحب جیسے لوگ کے ساتھ اگر آپ رہیں گے نا آپ کبھی اقتدار تک نہیں پہنسکتے پاکستان میں پاکستان میں اقتدار کی حقیقتیں کچھ اور ہیں یہ آئیڈلیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ باتیں آئیڈلیس آئیڈلیزم کی کرتے رہتے ہیں یہ کبھی اقتدار تک نہیں پہنچے آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا ایرمارشل اصغر خان کے ساتھ نہیں ہوا یعنی آپ کہہ رہے کہ خان صاحب جو سٹیٹسکو کی سیاست کے خلاف تھے اسی سٹیٹسکو کی سیاست کے اوپر وہ لے کے آئے اس نظریہ سے ہٹا دیا ان لوگوں ہاں اب اس کے بعد ان کوئی چوائش دی کہ ہم سیڈی بن سکتے ہیں وہاں پہنچنے کی اسٹیبلشمنٹ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کریں گے آپ اقتدار میں نہیں پہنچیں گے اب اس کے اوپر میری ایک ان کے ساتھ ون ٹو ون بحس بھی ہوئی کافی دوہزار پندرہ کی بات ہے میں نے کہی آپ کانپرمائزز کر رہے ہیں ہم ان کانپرمائز کے خلاف تھے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جانا ہم نے اپنے جو آئیڈیلز ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح ہمیں کبھی حکومت نہیں ملے گی دوہزار تیرہ میں ہماری سیٹیں جو ہیں اتنی ساری چوری ہو گئی تو اس سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں لے کے نہیں آئے گی ہمیں میں اگر سمجھوتا کر رہا ہوں تو میں اس مقاصد کے لئے کر رہا ہوں جو مقاصد آپ کے اور میرے ہمارے اکٹھے رہے ہیں تو اگر ہم کہیں پہنچیں گے تو ہم مقاصد پورے کر سکیں گے یہ ان کا ویو پوائنٹ تھا جو ہماری ون ٹو ون ڈسکیشن دو تین گھنٹے میں نے کہا گانا صاحب یہ بات جو آپ سوچے ہیں یہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ends don't justify means ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ غلط means adopt کر لیتے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے سڑک غلط لے لیتے ہیں تو آپ وہاں منزل پہ نہیں پہنچتے تو یہ جو آپ نے سوچا ہے اس سے بات بنے گی نہیں یہ میرا بنیادی ان کے ساتھ جو اختلاف ہے اس سوچ کے اوپر ہے تو پھر سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں خان صاحب elect ہوئے یا select ہوئے دیکھیں جی elect بھی ہوئے کیونکہ بڑی following بھی تھی لیکن جو manage ہوا ہے کام وہ manage ہوا ہے خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں اور جہاں پر ہماری کمزورت تھی ہم position وہاں سے کراچی میں کراچی میں کسی حد تک اور لیکن کراچی میں ہمیں advantage یہ ملا کہ ایم کیوں نیچے جا رہی تھی تو لوگوں کو option مل گئی تو وہاں کافی تک genuinely ہمارے لوگ elect ہو گئے ہیں اس کے برعکس جو ساؤتھ منجاب تھا یا کہیں کہیں اور جو خاص طور پر لائے گئے لوگ جو آج cabinet میں بھی نظر آتے ہیں ہر جگہ وہ لوگ جو تھے وہ actually genuinely PTI کے لوگ نہ تھے نہ ہیں نہ کبھی ہو گئے تو پھر زیادہ management تو ہوئی election سے پہلے کی ہوئی نا polling سے پہلے کی ہوئی کہ وہ لوگ جو electable تھے انہیں پارٹی میں شامل کروا ہے جہاں بیسکلی ہمارا میرا اور ایک ایک صلاح جو تھا وہ یہ بھی تھا اور وجی صاحب کا بھی کہ یہ electables والی سیاست نہ کریں یہ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے یہ تو مشرف نے بھی کی ہے یہ تو زیاء الحق نے بھی کی ہے یہ تو ہوتی آئی ہے ہمیشہ سے یہ تو شروع شروع میں نواز شریف نے بھی یہی کی تھی کہ وہ establishment کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی آپ کو پر پہنچا دیا تھا تو یہ کوئی آم ضرورت نہیں کیونکہ آپ اپنے رائٹ میں بہت بڑے لیڈر ہو آپ کا تو اپنا نام ہے آپ کی تو اپنا ایک کرزما ہے جس کا ہے اب تو سر اقتدار مل گیا خان صاحب کو چلیں ideology سے تھوڑا سا نراح بھی کر کے سوڑے تین سال کی کارکردگی کہ حکومت کو آپ کہاں پہ فگر کریں گے کن شعبہ جات میں کامیابی حاصل کی ہے اور کن جگہوں پر حکومت کو اب تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں ایک تو مشکل حالات میں حکومت ملی ہے جو بھی ہیں کوئی سے اچھے ایکنومک حالات نہیں تھے لیکن اس میں بہت بڑی وجہ مس مینجمنٹ کی وہ ٹیم ہے جو ہاں سامنے سریکٹ کی ہے اور وہ ٹیم اس قابل نہیں تھی کہ حکومت چلا سکے ان میں بارنگ آگا پانچ چھے ایسے وزیر ہیں جو کہ انہیں وزیر ہونا چاہیے اور وہ ٹھیک بھی ہیں وہ میلی ہمارے نسبتاً پرانے ساتھی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن باقی جو کچھ وہاں کیبلٹ میں بھرا ہوا ہے وہ تو کوئی وہ تو اسی قسم کے ہیں لوٹے کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے حکومت کامی ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کل کو ہم نے کہاں جانا کس کے ساتھ جانا تو یہ مسئلہ ہے تو اس لیے ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے لوگ کٹھے کیے ہیں جو ٹیم کہی کہ ہم ٹیم ایسی لائیں گے جو کہ اس ملک کو انسٹیٹویشنلی رن کر سکے گے اس کے برعکس وہ معاملہ ایسے چلا نہیں ہے تو سر آپ میں بیسیکلی معیشت کے حوالے سے بانت کی تو معیشت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان دو ہزار اٹھارہ سے بہتر پوزیشن میں آیا ہے پاکستان آگے کی چاند پڑا ہے مو فاروڑ ہوا ہے نہیں ہوا یا بھی بھی کرزوں سے کام بھی چلے گا پاکستان کی معیشت کا ماضی کی طرح ایسی لگ رہا ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایف پہ ایڈیپیننٹ ہیں جیسے پہلی حکومتیں تھیں ہم بھی ایڈیپیننٹ ہیں لہٰذا کوئی جو تبدیلی صحیح معنی میں نہیں آئی کہ ہم آئی ایف سے ہٹ جاتے ہم اپنی ایکانومی سٹینگتن کر سکتے اور اس کے بعد پھر یہ خود کو ختم ہو جاتے جیسے ہمارے سامنے بڑا تجربہ ہے ٹرکی کا ایٹیز اور نائنٹیز میں ٹرکی کی ایکانومی بڑی سخت مشکلات میں تھی اتنی انفلیشن تھی کہ ایک سال کے اندر بعض وقت دست دست کنا جو لیرہ گر جاتا تھا یہ اردوگان کی بہت بڑی کانٹریبیشن ہے کہ اس نے آکے ایکانومی پر فوکس کر کے اتنی زیادہ اپنی ایک سپورٹس بڑھائیں کہ وہ اس کو آئی ایو کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی اس کو آئی ای ایو کی ضرورت نہیں رہ گئی پہلے تو یہ بھاگیں پھرتے تھے کہ ہم یورپین یونین میں آ جائیں لیکن جب سے جو نے پچیس بلین ڈالر سے ڈیر سو بلین ڈالر بدن تھری ایئرز ان کی جو ہیک سپورٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے کرزے بھی اتر گیا آئی ایم ایف بھی اتر گیا اور ایکانومی ان کی سٹیبلائز ہو گئی یہ وہ اس قسم کی سوچ اس قسم کے عمل چاہیے تھے جس سے یہ کام ہوتا ہم نے اگر پھر وہی کچھ کرنا ہے جو پچھلی حکومتیں کرتے رہی ہیں بزری آئی ایم ایف تو وہ پھر تو ہم اسی گردام میں پسے رہیں تو خان صاحب کی کامیابی کیا ہے ان ساڑھے تین سالوں میں آپ کی نظر میں میرے نظر کے کوئی خاص کامیابی ابھی تک تو نہیں سامنے آئی سوائے کہ یہ جو کوئی فانڈیشن لے ڈاؤن کی ہو کسی اگر کچھ جو چیز کریٹ میں جا سکتی ہے ان سالوں میں وہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس کچھ بڑی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یعنی ٹیکس نیٹ میں کافی اور لوگ آئے ہیں لیکن وہ وہاں پر بھی اتنا نہیں جسے ہم کہیں کہ اس میں تبدیلی آ جائے ابھی بھی الیٹ کا پورا کیپچر ہے ہماری اکانومی پر یعنی اگر دیکھا جائے کہ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھ ہزار بلین روپیز ہم ایک لیٹ کر لیں اگلا ہمیں ٹارگٹ آٹھ ہزار بلین روپیز اگر ہم الیٹ کو پروپلی ٹیکس کر سکتے کیونکہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم اسٹیٹس کو کی پولٹکس کرنے لگ گئے ہیں اگر ہم الیٹ پر پوری طرح سے خرچ ان سے ٹیکس نکلوا لیتے تو آپ کے لیے اس سے تین گناہ زیادہ ٹیکس حصول کرنا کو مسئل نہ ہوتا لیکن اس کے برعکس آپ نے برڈن جو ہے انڈریکٹ ٹیکسیشن پہ ڈال کے عام غریب آدمی کے برڈن کر دیا بجائے یہ ایک الیٹ اب بھی آپ نے اگزمشن دے دی ہے کہ آپ نے گاڑی خرید نہیں چاہے پانچ پانچ کروڑ پر گاڑی خریدو لیکن اگر آپ نون فائلر ہو تو پھر آپ صرف اتنا زیادہ ٹیکس دے کے تو کر لو کیوں اگر ایک آدمی کے پاس اتنا بڑا ایسٹ وہ خرید رہا ہے تو وہ ٹیکس نیٹ میں اس کو لانا چاہیے ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنا جو ہے لوگ کو وہ ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے سکو اچھا سجی یہ بار سپریم کورٹ بار میں جو حالیہ دینوں میں سپریم کورٹ میں تاہیات نائلی کے خاتمے کے قلاب درخواست دائر کی ہے اس سے آپ بھی ہیں گے کیونکہ آپ بھی سپریم کورٹ اسوسیشن کے صدر رہے ہیں لیڈر بھی ہیں ایک دڑے کے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ بار کو ایسی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں فائل کرنا چاہیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار کو نہیں کرنی چاہیے تھے یا پاکستان بار کمسل کو یا کسی بھی بار اسوسیشن کو نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ کہ بار اسوسیشن رول انڈیپینڈ رہنا چاہیے وہ کسی پلٹیکل پارٹی کے تابعی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیسیکلی بار اسوسیشن جو ہے مقلہ کی سوچ کے نمائندگی کرتے ہیں اب جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ ایک منتخب ادارہ ہے جس میں کہ ہر پلٹیکل پارٹی کے وکیل بھی شامل ہیں درخواست میں تو سر سیاسی نویت کا سوال نہیں اٹھایا سپریم کورٹ بار نے آئینی اور قانونی نویت کا یہ سوالات اٹھائے ٹھیک ہے لیکن آپ سیاست کو اور آئین کو بعض اوقات الگ الگ نہیں کر سکتے یعنی اس کا پرسن سپیسیفک بھی بات ہے نا اگر اگر کوئی خاص پلٹیکل لیڈرز اس میں نہ انوالڈ ہوتے اور ایک جنرل قسم کی کوئی پیٹیشن کی جاتی یا آٹیکل افیسی ٹو وان ایف کی انٹرپیٹیشن مانگی جاتی کسی اور حوالے سے پھر تو بات سمیہ میں آتی لیکن پریزمشن اور بلکہ ایک جو واضح جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلٹیکل لیڈر کے لیے ایک پلٹیکل پارٹی کے لیے یہ ساری افٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا بینیفیشی کل کو جانگیر ترین بھی ہو سکتا ہے لیکن مینلی ان دو حضرات کے بارے میں ہی تاثر پائے جاتا ہے کہ یہ دونوں کین ہیں کہ ہم پر سے یہ پابندی ہٹے ان کا رائٹ ہے میرے نظیر کوئی خرج نہیں لیکن یہ باہر اسوسییشن ایک نمائندہ دارے کے طور پر ان کا کام نہیں ہے ان کو پلٹیکل پارٹیز کی پارٹیزنشپ سے باہر رہنا چاہیے نواز شریف کے سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے بیانیاں لیا اقتدار سے باہر ہونے کے بعد ووٹ کو عزت دو کا اور پھر آٹھ ہفتوں کی زمانت ملی باہر جانے کی اجازت ملی اور آج تک لندن میں موجود ہیں حکومت واپس لانا چاہتی ہے اگر وہ واپس نہیں آئے یہاں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ابھی زندہ ہے دیکھو نواز شریف کا بیانیاں جو ہے وہ مضبوط بیانیاں ہے پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے ہماری حکومتیں بنانے ہٹانے میں وہ تو یہ سب کو اب معلوم ہے ایک جو چیز بڑی واضح طور پر یہ پیسے ساڑھے تین سالوں میں آئی ہے اتنا کھل کے رول آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پولٹکس میں جتنا شاید پہلے نظر نہیں آتا ہوتا تھا لیکن اتنا ویزپل نہیں تھا یہ باجوے صاحب نے اور ان لوگوں نے اس کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ کس طرح سے بیچ میں سے چونسٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ پچاس رہ جاتے ہیں پھر اسی طرح سے کس طرح ساتھ سینیٹر اپنا بورز آیا کر دیتے ہیں تو جو گرپ اس طرح نظر آئی ہے ساڑھے تین سال میں آئی ایس آئی کی اور فوج کی یہ پہلے کبھی اس طرح سے نظر نہیں آئی تھی اپنی جگہ یہ سارے بیانیے سے یہ ہوا ہے ڈریکلی ہے انڈریکلی یہ چیز جو ہے یہ کھل کے عوام کے سامنے آگئی ہے کہ اس ملک میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں بنائی جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان لوگوں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ حکومت جو ملتی ہے اسی ذریعے سے ملتی ہے جب آپ اس لائن پہ چڑھ پڑتے ہیں تو پھر آپ کو انہی کی تابعہ داری کرنی پڑتی ہے کل کو کنفلکٹ بھی آیا تھا عمران خان یہ نواز شریف کنفلکٹ میں آتا رہا حالانکہ یہ کریشن انہی فورسز کی ہے لیکن بعد میں جب کہیں انہوں نے سرڈ کرنے کی کوشش کی تو کنفلکٹ پیدا ہو گیا اب بھی یہ کنفلکٹ ہے دوہزار سولہ والا جو پیدا ہوا ہے بھی کنفلکٹ کا ملتی ہے کہ لیکن اس اس کا بیانیاں پبلک ہونا جو ہے وہ میں ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں لوگوں تک یہ یہ پہنچنا تاثر کے ملک کے اندر اصل میں کیا آم کس اندار سے ہماری حکومتیں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں یہ بات آنے چاہیے تاکہ شاید اس سے ڈیموکریسی نانگ رن میں امپروو ہو تو اس حساب سے تو اس نے یہ بیانیاں دے کے نواز شریف نے کسی حد تک ایک تاریخی رول پلے کیا ہے تو ایک تو یہ بیانیاں کیا تھا کہ باقی جو ہے اس کا باہر جانا وہ اس کا پتہ تھا کہ یہ پرسیکیوٹ کریں گے رکھیں گے اب جیسے بسائے بھی جو دیں ہیں اس میں کوئی طرح ٹھوس بات تو ہے ہی نہیں یعنی کوئی سپیسیفک بات پر تو سوزادی نہیں گئی اسی طرح ڈسکوالی فائی بھی کیا ہے وہ کس بات پر ڈسکوالی فائی کیا ہے کہ وہ آقامہ وغیرہ کوئی ان کنونسنگ بات ابھی تک نہیں آئی ہے اس سے اسی کیس میں آپ بھی پہلے لائر تھے کہ ڈسکوالی فائی کیا جائے نہیں بالکل میں تھا لیکن اس میں ہمارا اس وقت تک یہ تھا کہ کمیشن بن کے فیکٹر انکواری ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری چیز تبدیل ہو گئی اور وہ خود سپریم کورٹ نے اسیوم کر لی ہے خود وہ رول تو وہ میں سمجھتا تھا کہ مناسب نہیں تھا اس میں ڈیٹیل فیکٹر انکواری ہونی چاہیے اس کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوتا تو وہ ٹھیک تھا کیونکہ سکینڈل تھا امپورٹنل سکینڈل تھا اس لحاظ سے تھا انٹرنیشنل تھا کہ بہت سارے وزراء نے اور وزراء آزم نے بھی آم صیفے دیئے ہوئے تھے تو اپنی جگہ اس کا جوڈیشل انکواری ہونا جوڈیشلی اس میں پروب ہونا وہ تو ٹھیک بات سارے بہت بہت شکریہ ہے آپ نے آمد خان صاحب کی باتیں سونی حکومت کی کارکردگی پر بات کی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل میٹرز پر بھی اور جو سپریم کورٹ باہر نے تہایات ناہلی کے خاتمے کی درخواست دائر کی ہے اس پر بھی نماز شکریہ سیاست کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بھی آمد خان صاحب کا جو موقف ہے جو سٹانس ہے وہ آپ نے سنا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حام یو ناصر و اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ